اسلام علیکم ناظرین درک لسن کا پیسٹ پیاس سوزنیچ کا پیسٹ اور گریانیم سالن آئیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں ہم اس کی تیاری ہم نے لیا اکڑاہی میں ایک پیالی آئل اب ہم ڈالیں گے اس میں پیاس پیاس ڈالنے کے بعد ہم کریں گے ان کو اچھے سے فرائی اور ہم کھار لیں گے اس کو سنہرا سا براؤن پیاس ہو گئی ہماری پینک سی تھوڑا سو نیرا کلر آ گیا اب ہم ڈالیں گے اس میں چاہ ٹیبل سپن اگرک لسن کا پیسٹ اور اس کو کریں گے ہم اچھے سے پھائیں اگرک لسن بھی اچھے سے ہو گیا فرائی اس کی سمیل بلکل ہتم ہوگی اب ہم ڈالیں گے اس میں گوشت بیپ پیسٹ پیسٹ پرائنے کا ملتا ہے ہم چلوک کریں پرائنے 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 دوش پرائنے پیش بریانی مسائل پیش 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 ایک چمچ میں ایک چمچ نمک بھی ڈالیں گے یہ ڈالیں گے تھوڑی طور پٹی ایک چکے Derek ملنے کے بعد ہم فلیم کریں گے بلکن لوگ اور ڈالیں گے اس کے اندار ٹماٹر اور ایک پیالی دہی ملنے کے بعد ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دہی کیونکہ دہی ہٹے نہیں دہی اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد تھوڑی دے بھوننے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں آف پیالی پانی ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے پریشر میں ڈالیں گے اور اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے گلا لیں گے دیکھیں گا اس بریانی کا کورما ہو گیا ہمارا اچھے سے تیار اب ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ کر لینا ہے اور ہم نے بوائل کرنے ہیں رائز رائز کو ہم نے ایک پتیلے میں لیا ہم نے پانی اس میں ڈالا ہم نے چار سے پانچ حدد لاؤنگ دارچینی ٹیز پتے اور پدینے کی کچھ پتیاں اور سرکا اور تین سے چار چمچ آئل ڈال کے ہم نے اس کو یہ دیکھیں اتنی گھنی پہ یعنی کہ ہنڈل پرسانٹ نہیں سیونٹی سیونٹی پرسانٹ ہم نے اس کو کار لیا کوک اب ہم لگائیں گے اس کو دم ہم نے پتیلے میں ڈالا دو ٹیبل سون آئل اس کو کار کیا ہم نے نیچے گریز تاکہ ہمارے چاول نیچے نہ لگیں اس کو گریز کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون پانی دو ٹیبل سپون پانی ڈالا ہم نے نیچے اور اب ہم ڈالیں گے نیچے چاول چاول ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں فرائی پیاس تھوڑا سب فرائی پیاس پیاس ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اوپر فورما جو ہم نے تیار کیا ہے سارا کچھ ڈالنے کے بعد اب ہم نے ڈالا اوپر پدینہ فرائی پیاس اور کلر یلو فوڈ کلر ہم نے ڈالا اور اب ہم لگائیں گے اس کو دام پہ 15-20 منٹ دام پہ رکھنے کے بعد اب ہماری تیار اور ہے بریانی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے یہ تیار اب ہم کر کے اس کو مکس کرتے ہیں ڈش آؤٹ دیکھیں گائز تیار ہے ہمارا مزے دار سا بیف بریانی جو کہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے آپ بھی بلکل اسی طریقے کو فالو کریں اور بنائیں مزے سے کھائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی